کیچن کے کام تو ہمیشہ ہی ٹائم کنزیمنگ ہوتے ہیں تو انہیں آج میں امیزنگ ٹپس اور ٹریکس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنے کیچن کے کاموں کو بہت زیادہ ایزی کر سکتے ہیں سو لیٹس بیگن دے ویڈیو اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو کچھ امیزنگ ٹپس اور ٹریکس کے ساتھ آگئی ہوں میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے اور آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ بہت امیزنگ ارگنائزرز بنا کے ہم نے کیچن کی چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کاموں کو لیس ٹائم میں کر سکتے ہیں تو آپ نے فرسٹ اوپول کیا کرنا ہے اس طرح کی بوٹلز تو ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں جب ڈرنک لے گیاتا ہے کککولا یا کوئی بھی پیپسی وغیرہ کی بوٹلز بھی اسی طرح پڑی ہوتی ہیں اور آپ بھی اس سمجھ کے انہیں پھینک دیتے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مارکنگ کر لینے تاکہ آپ کو لائنس لگانے میں بہت زیادہ ایزی ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں ڈاؤن والے پارٹ پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنا اس میں دیکھ لیں آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈسٹنس دینا اور اپر پارٹ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بلکل یہاں پہ مٹ میں نہیں آنا بلکہ تھوڑا اسے سپیس دیکھیں آپ نے جہاں سے میں جتنی سپیس دے رہی ہوں اتنی سپیس دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ مارکنگ کر لینی ہے اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے اس کو کٹ کرنے کی تو کٹ کرنے کے لیے کاویا بھی یوز کر سکتے ہیں ادروائز نائف بھی ہوت کر یہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ پتہ ہے کہ یہاں پہ گیس کا تو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے ابھی جس طرح پہ شوٹ کری تو اس طرح پہ گیس نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہوتا تھوڑی محنت کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ جلدی سے میں نائف پکڑی اور میں نے کہا کہ اس کو جیسے بھی کرنا ہے تھوڑی سی سٹرگل کرنی تھوڑی سی محنت کرنی ہے طاقت لگانی ہے اور اپنی سٹرونگنس دکھا کہ جلدی جلدی اس کو کٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کے بھی یہاں پہ گیس نہیں ہے تو آپ کیا کریں آپ سمپل کاویا پکڑنے کاویا بھی مجھے ابھی مل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ جلدی سے نائف سے ہی کام چلا لیا جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کریں نائف سے میں نے تھوڑا سا کٹ لگایا اور اس کے بعد میں نے سیزر پکڑی مین کا لو جی اب سیزر سے ہی میں کر لوں گی باقی کا کام تو اور بھی زیادہ ایزی ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنے سیزر سے باقی کا ایک کٹ لگ جاتے تو اندر سے سیزر پاس ہونے کے لیے جیسے ہی اس میں آ جاتی ہے تھوڑی سی سپیس تو رام سے سپاکی کا کٹ دو جاتا ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس ابر پارٹ اس کا کٹ اس کے بعد ڈاؤن پارٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ میں نے ایک لائن لگائی تھوڑی سی سپیس چھوڑی ہے اور اس کے بعد مجھے مل نہیں رہی تھی تو میں نے کہا جلدی جلدی ڈھونڈا اور اس کے بعد یہاں سے ادھر سے بھی سیزر سے کٹ کٹ دو تو یہ بہت امیزنگ اورگنائزر ہے آپ کے پاس ریڈی ہونے والا اور بہت سے لوگوں کے اس کی ضرورت بھی ہے کیوں ضرورت ہے یہ آگے آپ کو ویڈیو ووچ کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا میں میں نیم لوں کون لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا تھنکس کروں تو آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے کمنٹ کرنا پیارا سا کرنا اپنے سٹی نیم کے ساتھ اپنے کنٹری نیم کے ساتھ اور اپنے نیم کے ساتھ تاکہ میں آپ کا تھنکس کر سکوں آپ مجھے اتنی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی سپورٹ سے ہی انشاءاللہ میں گروہ کروں گی اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو سپورٹ کروں تاکہ جو یوٹیوبرز جو نئے یوٹیوبرز آتے ہیں اپنے انکم کے لیے یعنی کہ ہر کوئی انکم کے لیے یہ آتا ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ سب گروہ کریں اور سب کوئی اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے کوئی اپنے ہسپنڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو میں بھی شاہتی ہوں کہ میں بھی گروہ کروں مجھے بھی آپ سپورٹ کروں اور اسی طرح میں بھی سب کو سپورٹ کروں تو آجاتے ہیں ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھ لیں بہت اچھا اورگنائزر بن چکا ہے نیچے والے پارٹ کو گم لگا کے اپر پارٹ کے ساتھ ہم نے مائنڈ کر دیا اور اس میں اب آپ کوئی سے بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل کہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی دالل بغیرہ یا آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد tip number two بھی بہت امیزنگ ہے درمیان والا پارٹ تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے آپ نے کیا بنانا ہے اصل میں جوول والا پارٹ تھا ایک اور پوڈر لینی اور اس کا آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹنگ والا پارٹ جانا آپ نے کٹ کر لینے جو کہ میں آپ کو شکر جاتی ہے یہ دیکھ لیں اتنا آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے اس میں رکھ دینا اب یہ کس لئے یوز ہوگا یہ ارگنائزر جائے ہیں یہاں پہ آپ گم لگا دی جائے گا تاکہ یہ دونوں پارٹس آپ اس میں بائنڈ ہو جائیں اب یہ ارگنائزر کس لئے یوز ہوگا یہ بسکلی یوز ہوگا یہ ایک وارٹر کی طور پر مطلب وارٹر ڈرائر کی طور پر ہوگا کس طرح ہوگا جب سوپ میں وارٹر آتا ہے یا کوئی بھی سکربر میں وارٹر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب اسے شیل پیسے رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ہم نے اچھے سے ڈسٹنگ کیا ہوتا ہے سارا کچھ ساف کیا ہوتا ہے لیکن جو ڈرابز ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر سپریٹ ہوتے ہیں تو پھر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب بھی تو ساف کیا ہے سارا کیبینٹ پھر اس کے بعد ڈٹی ہو گیا تو اب پھر وارٹری ہو گیا پھر دوبارہ ڈسٹنگ کرنے پھر دوبارہ کلین کرنا پڑتا ہے تو اس طرح آپ کیا کیا کریں آپ یہ بیسن کے پاس رکھ دیا کریں اسے تاکہ جو وارٹر ہے وہ جتنا بھی سوپ میں وارٹر ہے وہ سارا نیچے آجائے اور ڈرائے ہو جائے تائیہ آپ کی یہ ٹپیں آپ کو بہت اچھے لگئے ٹپ نمبر 3 جو ہے وہ میری اس طرح کی مین جو ٹپ پہنا بہت امیزنگ ٹپ ہے آپ ضرور اس کو دیکھئے گا اور ضرور آپ کو بہت پسند آئے گی اور کمنٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بولئے گا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے یہاں پہ سمپلی لینا ہے ایک کور کور لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کے اوپر کوئی سے بھی آپ چھوٹے سے کور لی لے مجھے میل گیا ڈبی کا پڑا ہوا تھا کیونکہ ڈبی ویسٹ ہو جاتی ہے یہاں تو ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ان کے کورز ہی رہ جاتے ہیں تو کورز کو ہم نے ہیوسٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں کشن کی چیزوں کو ارگنائز کرنا ہے تو اسی لئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی ڈائریکشن میں جیسے میں کر رہی ہوں اسی ڈائریکشن میں آپ نے اس پر ڈال دینی ہے اب بہت امیزنگ اورگنائزر بننے والا ہوگا بن کے تیار ہو چکر آپ بھی کنفیوز ہوں گے آپ پر سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بھی تھوڑا سوچ رہے ہوں گے مائنڈ لگا رہے ہوں گے کہ ایسی کیا چیز اس میں رکھنی ہے آپ نے تو آپ نے کہا کرنا ہے جب بھی ہم سوپ یوز کرتے ہیں تو وہ گیلا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ہم اسے رکھتے ہیں تو ہم اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو اس کا وارٹر جو ہمیں ڈرائی کرنے کے لئے اب کچھ لوگوں کو کہیں گے لوجی ایسے بھی کچھ ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں نا ایسے ضرور ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ربر بینڈز رہے ہیں وہ سوپ پہ بھی کر دینی ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ وارٹر ہوئی ایک سائٹ پہ رہے گا یہ دیکھ لیں جیسے کہ میں ربر بینڈ کر رہی ہوں نے اس سائٹ پہ آپ نے کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کور پہ رکھ دینا ہے یہ دیکھ لیں تو تھری ربر بینڈز اوپر کر دیں اور کور کرنے کے بعد یہ بلکل بھی وارٹر جو ہے نا یہ بہت اچھے سے ہو جائے گا اور اس کے بعد جو درائے ہو کے نا نیچے یہ جو کور ہے نا اس میں ہی جائے گا کیونکہ ہم جس دائریکشن میں اسے رکھنے والے ہیں ایسے سیدھے دائریکشن میں رکھ دینا تو یہ کیا ہوگا کور میں سارا وارٹر آجی گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں اللہ حافظ